لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے بھی جاہل ہیں جو حضرت امام حسین کی امامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کوئی امام کیوں کہتے ہیں آپ کوئی امام کہنے کی کیا وجہ ہے آپ نے ایسا کیا کیا اچھا اسی طرح اس کا جواب میں نے وہاں دیا استغفراللہ ایسی سوچ پر اب ایک اور سوچ کچھ جذباتی لوگ ہیں نا ہمارے پاس کچھ جذباتی لوگ ہیں وہ فوراں صحابہ میں تقابل شروع کر دیتے ہیں کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں صحابہ میں تو جب انہیں اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے کہ امام حسین امامت کے درجے پر فائز جو ہیں وہ ان تمہارے چھوٹے چھوٹے اماموں والے جو لقب تم دیتے پھرتے ہو ان سے بہت عالی مقام کے ہیں تو جھٹ کہہ دیتے ہیں اچھا تو پھر اس لحاظ سے تو امام ابو بکر اور امام عمر بھی کہنا چاہیے تم وہ کیوں نہیں کہتے کہتا اللہ کے بندے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعال عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعال عنہ ان اصحاب کے لئے حضرت ابو بکر کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کے لئے جو ایک خاص ٹائٹل ہے جو کسی اور کی قسمت میں ہے نہیں وہ ہے خلیفة الرسول حضور کے بعد آنے والا مومنوں کا سردار وہ جو حضور کے بعد آیا خلیفة رسول اللہ یہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں جب لوگوں نے حضرت عمر کو خلیفة رسول اللہ کہنا شروع کیا آپ نے روک دیا کہا نا نا وہ تو ابو بکر لے گیا میں تو خلیفة خلیفة رسول اللہ ہوں میں تو اللہ کے رسول کے خلیفے کا خلیفہ ہوں بلکہ ہم آج سے مسلمانوں کے جو بڑے ہوں گے ان کے لئے ایک ہی ٹائٹل لکھا جائے گا وہ ہے امیر المومنین تو سیدنا ابو بکر صدیق خلیفة رسول اللہ ہے آپ کا اپنا مقام ہے تم تقابلوں میں نہ پڑا کرو یہ جاہلانہ باتیں نہ کیا کرو صحابہ نے آپس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کی ہیں یہ تم لوگوں کی کی ہوئے حرکتیں ہیں جو تم فساد لگاتے پھرتے ہو حضرت ابو بکر خلیفة رسول اللہ ہے سیدنا عمر فاروق امیر المومنین ہیں ان کے لئے القاب معروف ہیں عام ہیں اور کسی بھی شخصیت کے لئے میرا بھائی کسی بھی شخصیت کے ساتھ معروف القاب ہی ججتے ہیں باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اصحاب بھی امت کے امام اور مقتدہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ظاہری حیات طیبہ کہ آخری ایام میں حضرت ابو بکر ہی کو مسلے پہ کھڑا کیا 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 نہیں کیا تو اس میں کوئی حرچ تھوڑی ہے لیکن ان کے لئے عام القاب یہ موجود نہیں ہیں تو جس کے لئے جو عام القابیں وہ استعمال ہوتے ہیں تقابل تم کر کے فساد نہ لگاؤ بس میں نے سنا ہے ایسے مولویوں کو بھی جو بیٹھتے تو مسجدوں میں ہیں اور ممبر رسول پر اور اس طرح کی فتنے پردازیاں کرتے ہیں اس طرح کی جہالت کی باتیں کرتے ہیں یوں تو پھر ہم امام ابو بکر اور امام عمر بھی کہیں گے عرف عام نہیں ہے نا اس طرح کی جذباتی باتیں نہ کیا کرو یا تو تم جاہل ہو یا جاہل بنتے ہو خدا کا خوف کرو ایسی باتیں نہ کیا کرو اپنی زبانوں سے جس سے تم اچھا در پردہ یہ کیا ہیں یہ لوگ پتہ ہے یہ در پردہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں اہل تشیعوں پر کیونکہ ان کے دل بھرے ہوئے بغت سے اور نکالتے کس طرح اس طرح کہ وہ ان کو امام کہتے ہم نہیں کہیں گے ارے جاہلوں نہ تمہارے امام کہنے سے وہ امام ہوئے نہ اہل تشیعوں کے امام کہنے سے وہ امام ہوئے وہ امام ہے وہ امام ہے اللہ نے ان کو عبامت کا درجہ دیا ہے یہ اللہ کی دین ہے جس کو جو عطا کر دے تم اس کی فکر نہ کرو تم اپنی فکر کرو بس اپنی فکر کرو وما علینا اللہ البلاغ